بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم مولانا سہد رزوی صاحب ان کی آج تاریخ تھی اور اس تاریخ میں درخواست ان کی چچانے لے لی واپس اور گا پائیسن واپس کر دے اس آرہ معاملہ تیع ہو گیا کب منر وہ درخواست واپس لینے پر اس کو نمٹا دیا گیا بقیدہ طور پر اور اس کے ساتھ علی محمد خان صاحب لاہورن بیٹھے میں ہیں اور سر جوڑ کے سی ریتھے پڑھ کے بیٹھے کے کرنا کی میں ہیں سو لوگ ہیں ان کی تھرڈ ٹیئرگ لیٹرشپ جو تریکہ لبیک پاکستان کی ہے ان کے اوپر سولہ ایم پیو کے مقدمات ہیں اور اس کے بعد ساتھ علی محمد ایسے لوگ ہیں جن میں سیون ایٹی بھی لگی ہوئی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ساتھ رزوی صاحب ہیں ان کے اوپر کوئی درجنوں مقدمات ہیں جن میں سیون ایٹی ہے ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر قتل کے دفاعات بھی لگی ہوئی ہے تو اب وہ سوچی ان کو مطابع پائی ہے کہ یار ہے کمیں اسی معاملے انہوں نے ہٹائیے کس طرح ان کو باہر نکالیں لیکن اچھی خبر جو ہے وہ تریکہ لبیک کے چاہ لبیک کو جو کال ادم قرار دیا گیا تھا اس کو کال ادم کے لفظ کو ان کے ساتھ ہٹانے کے ان سے ہٹانے کے لیے اس کاروائی کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ایک سمری جو ہے وہ سبائی وزیر داخلہ یعنی جو کیا کہتے ہیں محکمہ داخلہ محکمہ داخلہ کی طرف سے وزیر اللہ کو بھیجوا دی گئی ہے اور اس سمری کو پھر وہ وزیر اللہ پاس کرے اس کا پروسس اس طرح سے ہے کہ اس سمری یہاں سے پاس ہوگی پاس ہوگی پاس ہوگی پھر وہ کیبنٹ اس کی منظوری دے گی تو پھر وہ جائے گی فیڈل میں فیڈل میں جا کے پھر وہاں پر جو وزیارت داخلہ شیہ رشید ولی ایسے پتہ نہیں شیہ رشید وزیر داخلہ وچہ رہا ہے لیکن نہیں ہے ہر ان پر بات کرتا ہوں ابھی وہ وہاں سے پھر وہ جائے گی فیڈل گورنمنٹ کو فیڈل گورنمنٹ نے جو کچھ کیتا ہے نا گاندھ پایا ہے وہ اس کو پھر صاف کریں اور پھر معاملے کو رفع دفع کریں گے ختم کریں گے کہیں گے نہیں سادری بہت عظیم آدمی ہیں اور یہ ڈی سی گل مطلب وہ کیا کہتے ہیں بھارت سے ٹویٹر ایکاؤنٹ چلانے والی اور فنڈنگ والی اور اس طرح کی جو باتیں کی تھی وفاقی وزراء نے وہ اہمین ہیں وہ دہشتگردی والی اور اسکریت پسندی والی نہیں نہیں وہ بالکل غلط بات ان کے آت میں جو چیزیں تھیں وہ وہ پھول پھنگتے تھے وہ ان کلاشن کوفوں سے جو شیہ رشید صاحب نے کہا تھا نا انہوں سے گولیاں نہیں نکلتے تھے پھول گیتے تھے پھول سا لے بچائے بس وہ نہ پھول نہ دے سلے آکے مرے ایک دے ناز پھول سا لے اور پانچ سو ایک اول زخمی پہ ہے وہ تو ان کا کوئی قصور نہیں یہ میں تنزن کہہ رہا ہوں ساری بات یہ فاقی وزراء پھر اس طرح کی آپ کو دلیلیں دیتے رہیں گے ابھی بھی دے رہے ہیں جو بول رہے ہیں وہ دے رہے ہیں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ چل رہا ہے دوسری طرف شہر شید صاحب جو ہے نا وہ بڑے زبردست آدمی ہے اور میں کہتا ہوں کہ کوئی شرمندگی کا احساس چہرے کے اوپر کوئی آواز میں لرزش کے یار میں پہلے کی کہندہ رہے ہیں اور میں پورا وزیر داخل آئی ہے اس قسم کی باتیں جو کرتے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ٹیل پی کے ساتھ جو معاملہ چل رہے ہیں میں نو پہنے ہوں دے بارے کچھ نہیں پتا وہ جن کے ساتھ چل رہے ہیں وہ جانے ہیں اور جو چلا رہے ہیں وہ جانے ہیں میرا نیجے کو تل لکے گا یہ باتیں وہ کر رہے ہیں شیح رشید صاحب اب بندہ پوچھے کہ یہ باتیں وہ آخر کرنے پر مجبور کیوں ہو گئے ہیں تو میں آپ کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اردو انڈیپینڈڈ ارد ایک ویب سائٹ ہے نیوز پیپر ہے وہ اس کے اندر بقیدہ طور پر ایک انٹریو چھپا ہے اور انٹریو دیا ہے مولانا منیبو رمان صاحب نے مولانا منیبو رمان صاحب نے اس میں یہ بات کا انکشاف کیا ہے بلکہ بیسے انکشاف تو خیر نہیں ہے میرے ویورز کے لیے شاید اتنا انکشاف نہیں کیونکہ میں نے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ جناب جنرل باجوا صاحب نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں اور اس کے بعد تصویریں بھی آگئیں اب بہرل اوندی ریکارڈ جنر مولانا منیبو رمان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جناب جنرل باجوا نے مجھ سے بات کی اور پھر مجھے میں ان کی گرنٹی کے اوپر ان کے کہنے کے اوپر اس عمل کا حصہ بنا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کہ جناب جو وزیر دھنکیاں دے رہے تھے نا میں انہوں نے شکلانی سے بیکھنا چاہتا تھا شکلان دیکھنے سے میں نے اپنے پلیو پایا ہے بطل تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا ان میں نام کون ہیں ان میں فواج چوش صاحب ہیں ان میں جناب شیخ رشید صاحب ہیں ان میں نورالک قادری صاحب ہیں نورالک قادری صاحب نے ہیر کوئی دھمکیزم کی تو نہیں دیتی اس طرح سے لیکن نورالک قادری صاحب جو ہیں وہ وعدہ کر کے مکر کے حسن اور وہ پنجابی میں کہتا ہے نا وعدہ کر کے مکرے جڑا سجڑ نہیں ہوگی رہی ہے تو وہ اس طرح کا سیمین انہوں نے کہا ہے ان کے ساتھ تھا لہذا میں نے ان کے ساتھ بیٹھنے کی بلکل مخالفت کر دی تھی پھر انہوں نے کہا یہ جنرل باجوا صاحب کے ساتھ جو میری ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں انہ نے یہ فرمایا ان کو میں نے کہا کہ دیکھیں لال مسجد کا جو واقعہ ہے وہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں یہ جتنے لبرلز ہیں جس دن لال مسجد کا اپریشن ہونا تھا اس سے ایک رات پہلے ہی رات بارہ بیرے تک وہ کہہ رہے تھے اپریشن کرو کی کھانڈ رولا پہ آیا تھے کی مسئلہ بنے آیا یہاں پر کیپٹل میں کیا ہو رہا ہے اور جیسے ہی اپریشن شروع ہوا یہ سارے کے سارے جا کے پرلی سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں نے جنرل باجر صاحب سے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ یہ سیاستدان پتلی گلی سے نکل جائیں گے سارے کے سارے اور فس جانا آپ نے آپ کی مدت ملازمت کے دوران بھی اور بعد میں بھی نام آپ کا آنا اگر آپ نے اپریشن کیا جیسے عمران خان کہہ رہا ہے یا ان کے ایک وزیر کہہ رہے ہیں اگر اس پر آپ نے عمل کیا تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ یہ سچی بات ہے پھر انہوں خون خرابہ ہی ہونا تھا نا تو انہوں نے کہا جی خون خرابہ ہوگا تو لہٰذا آپ اس سے آوائیڈ کریں اور امن کو ایک موقع دیں ہم بات چیت کرتے ہیں اور چیزوں کو بہتر کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی انہوں نے اتفاق کیا اور ساتھ انہوں نے کہا جی میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جناب کوئی شوکت عزیز کا نام جانتا ہے جو وزیر اظمت وصدران کوئی نہیں جانتا کوئی سی نے اس کا کبھی نام بھی نہیں لیا اور سارے مشرف کی باتیں کرتے ہیں پر مشرف پہ الزام لگاتے ہیں لال مسجد کی حوالے سے اچھا سر وہ بات یہ ہے کہ میں اس پہ سوڑا سا میں اپنے طرح سے ایڈ کر دوں کہ شوکت عزیز صاحب کو باہر سے حمل لے کے اہتے پائیں نا کیا ہوں ساڑھی کانوی تا ستیہ ناز کرو یہاں سے ہمارے خون سے پیسے نچوڑیں اور نچوڑ کے باہر آئی ایم ایف ورلڈ بینک جو دوسری ارگنیزیشن ہے سٹی بینک انہیں پہے پاؤ اور ہمیں کرزوں کے تلے دبا کے آپ چلے جائیں یہ ایجنڈا تھا سر اس وقت کے جو بڑے کرتا درتا لوگ تھے اور ان کو وہاں سے لائے آگیا تھا ٹھیک ہے بقاعدہ طور پر اچھا پھر یہ جو سیاستدان ہے جن کا انہوں نے مولانا صاحب نے ذکر کیا ہے سیاستدان نہیں بھاگتا سیاستدان تو بچارہ سولی چڑھتا ہے سیاستدان جو ہوتا ہے وہ جیل میں جاتا ہے وہ کال کوٹری کٹتا ہے وہ اس طرح کہ فیصلے نہیں کیا کرتا یہ فیصلے جو ہیں امن و مان برقرار رکھنے کے یہ خفیہ ایجنسیوں اور اداروں کی ریپورٹس پر کی جاتے ہیں اور وہ اگر ادارے پر اپر ریپورٹنگ نہ کریں تو پھر اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں جو کہ غلط بعد میں ثابت ہوتے ہیں لال مسجد کا جو واقعہ ہے نا میں آپ سے ارز کروں ان دنوں میں وقت اخبار تھا علیم احمد خان صاحب کا تو میں ان کے نا اخبار کا چیف ریپورٹر تھا لاہور کے اندر تو اس وقت ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ واقعہ تب ہوا تھا جب لال مسجد علیہ نے انہی پاتی سے پڑھ گئے وہ چائنیز جو بیوٹی پارلر تھے بیوٹیشنز تھیں ان کو اٹھا کے لے آتے تھے اور لا کے ان کو زبردستی کلمہ پڑھاتے تھے پھر چین کے صفیر نہ جا کے جنرل مشرف سے کہا تھا کہ بہو جے تو اپریشن نہ نہ کیتا تھا پھر ساڑی تھا ڈی کو ٹی مکمل تو اس کے بعد جا کہ وہ اپریشن ہوا تھا ایک بات اس سے پہلے بہت زیادہ چیزیں چلیں چوزی سجاد بھی گئے منانے کے لیے لال مسجد والوں کو اور بھی لوگ بڑے ساستانان رول پلے کرنے کوشش کی پر وہ پائی ساب نہیں سی مندے وہ جو پھر اس اپریشن میں مارے گئے تھے نا وہ نہیں مانتے تھے یہ جو اب بچے بہنے یہ برکہ پہن کے باگتے گرفتار ہو گئے تھے میں ایف آئیم ناٹ رونگ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے گل ظاہر پرانی ہو گئی ہے میں کوئی دوزار اکی دو چودہ سال پرانی گل ہو گئی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لال مسجد میں کہتے ہیں بڑا قتل ہو گیا جناب چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مار دیا گیا تو ان کے جو بچوں کے لواکین تھے وہ کہاں ہیں انہوں نے کبھی کوئی آکے استغاثہ نہیں کیا ایف آئی آر نہیں درج کروانے کوشش کی کہ جناب پر پرشا درج کر لو کوئی ایک پرائیویٹ پارٹی آگے انہوں نے کوئی کمپلینٹ داہل کی تھی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ چیزوں کو ایکجیجیریٹ کر کے بتایا جاتا ہے مگر میں کسی صورت بھی کیا میں اپنی ذاتی وضاحت دے دوں قتل و غارتگری کے حق میں میں بالکل نہیں ہوں لیکن امن و مان جو ہے نا اور آہ آہ سیول لائف کو آپ ڈسٹرب کر کے رکھ دیں اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے آہ خام خواب اٹھائیں اور اپنے آہ جو ہے نا زین میں خاکے بنایا ہے کہ جناب فلانا انجو جگہ فلانا انجو جگہ دے سلام خطرش بھائیے گا تفڑھ پڑھ ٹرب ہو یہ چیزیں جنرلی ہیں یہ پاکستان کے لیے ماضی میں بھی نقصان دے رہی ہیں اب بھی بھی نقصان دے ہیں بھر لیے سارا میرا ذاتی خیال ہے اس میں میں نے کسی کو کوٹ نہیں کر رہا یہ میرا ذاتی خیال ہے لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو آہ جنرل آہ باجوا صاحب ہے نا انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے اور میں نے اسی بات پر اسی بات کی بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ جناب پرویز یہ عمران خان کو لانے والے جن کو سیلیکٹرز کہتے ہیں پوزیشن والے مریم نواز صاحب بھی کہتے ہیں بلاول صاحب بھی کہتے ہیں نوازشوی صاحب بھی کہتے ہیں مولانا فضل رمان بھی کہتے ہیں کہ جناب ان کو لانے والے جو ہے نا وہ کوئی اور ہے اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ظاہر ہے ایک ہی لیا جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بہت ساری آداروں کا مجموعہ ہوتی ہے بہت سارے طبقات کا مجموعہ ہوتی ہے لیکن پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ایک ہی چیز کو سمجھ جاتا ہے وہ پاکستان آرمی ہوتا ہے تو جنرل باجوہ صاحب ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ہمیشہ ہیں میں آپ سیرز کروں کہ جنرل باجوہ صاحب عمران خان کو سچی مچی کا پیار کرتے مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ اتنی ناہلیاں نالائکیاں اور اتنے زیادہ بلنڈرز کرتے ہیں لیکن ان کو بچانے کے لیے ہمیشہ ریسکیو کرنے کے لیے جنرل باجوہ صاحب آ گیا ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جناب یہ جب آئے تھے تو اس کے کچھ عرصے بعد ایک اکرانومک کریکسس آ گیا تھا تو اس وقت جناب باجوہ صاحب نے جا کے سعودی عرب میں ملاقاتیں کی تھی اچھا پھر دوبارہ آیا پھر باجوہ صاحب یو اے بھی گئے سعودی عرب بھی گئے اور یہ چائنہ بھی گئے اتو پہلے آکے اندھے اور حالات تھوڑے بہتر ہوئے اس کے بعد پھر جب آیا یہ جب اب گئے ہیں ساڑھے چار رب ڈالر کا جو لے کے ہیں تو اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب وہاں سے ہو کے آئے تھے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاسے اب یہ کریسز ہوا ہے طریقے لبیک پاکستانوالا کہ ان سے میس ہینڈل ہوا میس ہینڈل کیسے ہوا میں آپ کو پہلا میں کو کبھی حکومتوں میں نہیں رہا لیکن میں مجھے رپورٹنگ کرتے اور جنرلزم کرتے انتیس تیس سال ہو چلے ہیں میں نے دیکھا ترکے کار لوگوں کا کہ حکومتیں کیسے ڈیل کرتی ہیں جب اس طرح کے موبز کا کٹھے ہونے کا خطشہ ہوتا ہے نا تو انہوں نے کٹھے نہیں ہون دیتا جاندہ میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو اگر غلط ہے نا یہاں پر ایڈمسٹریٹیو غلطی ہے تو وہ پائنے عثمان بزدار صاحب دی ہے ان کے نیچے کام کرنے والے وہ جو سپیشل برانچ کے اور ڈی ای جی صاحب ہیں یا ایس پی صاحب ہے جو بھی لار کے ان کی غلطی ہے کہ انہیں چیک کرنا چاہیے تھا کہ یہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے مینے تو تے لگئے سنو یہ کہتے تھا ہم سے مذاکرات کر لیں اوتے چودی زہیر پہ یا جانتے ہی نہیں سنو پھر جو ہائی کورٹ نے بیل دی اس میں لکھا ہوا تھا کہ سی سی پیوں کے آفیس سی سی پی آفیس جو ہے اور ڈی سی لار جو ہے اور کمیشنر لار جو ہے اور ہوم سیکٹری جو ہے وہ سیٹسفائی ہوگا ان نقاط کے تحت تو وہ رہا کریں گے یہ طریقے لبیک پاکستان والے بیچارے وہاں پہ جاتے تھے پانچ بچ گھنٹے بیٹھ رہتے تھے ان سے کوئی نہیں ملتا تھا ان ترلے پا رہی نا پوری کو مطرح لکھے اس وقت ملتا کوئی نہیں تھا تو یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ ہمارے سے زیادتی کہہ رہے ہیں یہ ہائی کورٹ نے بیل دی بھی ہے اس کے مطابق چلیں آگے تو بڑھیں لیکن انہیں چکے کسی نہیں سنیا اور پھر چلے فرض کرے پریشن ہی کرنا تھا تو جس وقت آپ پانچ ہزار بندہ کٹھا ہو جائے تھے پھر ہوتے پریشن نہیں ہوں تھا پھر وہاں پر گولی چلتی ہے ہم بندے مرتے ہیں اگر آپ نے روکنا ہو ادروائز یہ ہے کہ پھر ان کو کٹھا ہونے نہیں دیا جاتا سر وہ جو لوگوں نے جن کو کٹھا کرنا ہوتا ہے نا ان کو پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے نظر بند کر دی جاتا ہے گرفتار کر لی جاتا ہے یہ حکومتوں کا ترکے کار ہے ہم نے دیکھا ہے پرویشن شرف کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا اس سے پہلے جو دوار گزرے اس میں بھی ایسا ہوتا تھا تو یہ ترکہ انہوں نے پولے گیا اصل میں بات یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک پلان کر کے کیوں کیا گیا یہ ساری جتنے میں لوپولز بتا رہا ہوں یہ سارے اگر مجھے سمجھ آ رہے تھے انہوں نے سمجھ نہیں آ رہے سب کو سب سمجھ آ رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ اتنے ناہل ہیں اور اتنے ڈرپھوک ہیں حکمران کہ کھن کے بات بھی نہیں کر سکتے اور بول بھی نہیں چھکتے ہیر ویسے نہ ہی بولاندہ چنگا ہے جو دو بول دے رہے نا وہ دو کوئی کام خراب ہو جندہ ہے ابھی کل پروے وہ مجھے بولنے سے یاد آ گیا عمران خان صاحب کا کہ کل انہوں نے کہا ایک سو بیس سر روپے کا میں پیکش دے رہا ہوں تو جناب آج چینی ایک سو پنجار روپے کل ہو ہوئی اے پائی سب بول لے سن او پائی تو سانو رلیف نہ دیا گا تیری بڑی میرے بانی تو رلیف اپڑے کو رکھ او پچون جار پہ لیٹر اللہ پٹرول تیرے ہی لیکوپٹروں کو پائی پسند سانو تو تیری میرے بانی رلیف دی گا اللہ کرے گا اور جی جو ہے وہ تریپرن پہ پڑھ کے جی بڑھ گیا اور چینی ایک سو پچاس روپے کی ہو گئی ہے سارے ٹی وی پیٹھ دے پہ ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو کسی چیز کا نہیں بتا لیکن جنرل باجوہ صاحب نے ان کو ٹیل پی کے معاملے پر بھی ریسکیو کیا اس سے پہلے اکنومک کریشز کے معاملے پر بھی ریسکیو کیا اپوزشن تو یہ کہتی ہے کہ جناب اس سے پہلے بھی جو معاملہ چلے اس میں پولیٹیکلی نے بھی ان کو ریسکیو کیا بلکہ سلیم صافی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہر چیز منیج کر کے دی صافی منیج کر کے دیئے ان کو میڈیا منیج کر کے دیا ان کو سوشل آہ سوشل میڈیا منیج کر کے دیا ان کو ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی منیج کر کے دیا یہ اتنے لادلے ہیں امران خان صاحب تو اب بھی انہوں نے منیج کر کے دیا ہے اس لیے میں نے کہا کہ امران خان صاحب یہ نا بس نام کے وزیراعظم ہیں ان کی پسپائی ہے مکمل طور تھے وہ صرف کھلو کے نا لیکچر دین گے اور میں یار حیران ہوں ملہب ان دانشوروں کا بھی حیران ہوں جو عمران خان کا لیکچر سننے چلے گئے یار ایسے میں نے ملہب میں نے دیکھا نہیں کون کون لیکچر سننے گئے دانشوروں میں سے وہ دانشوروں میں میرا حال انہوں نے طریقے لبیک طریقے پاک کی نا ہے طریقے انصاف بر گئی ہونے ہیں لیکن بہرحال یہ ہے اب جہاں تک بات ہے حکومت کے قائم رہنے کی تو وہ حکومت بھی میرا خیال تب تک کی قائم رہے گی جب تک لانے والے ان سے جاننا چھوڑانا چاہیں یہ پرویزلائی صاحب این ہی کہی جا رہے ہیں کہ جناب ہم ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے سر بات یہ ہے کہ پرویزلائی صاحب بڑے اچھے آدمی ہوں گے اپنی ذاتی زندگی کے اندر بڑے ان کا دسترخان کھلا ہوگا لیکن پولیٹیکلی پرویزلائی صاحب کا رول جو ہے نا وہ بڑا یہ ایک ڈیو بیس قسم کا رول رہا ہے ہمیشہ سے انہوں نے ہمیشہ طاقتوروں کا ساتھ دیا ہے اور مظلوم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں پرویزل مشرف سے لے کر اب تک بلکہ اس سے پہلے بھی چلے جائیں جنرل زیاد کے دور میں ان کے بزرگ چوتھ زہورلائی صاحب ہوتے تھے وہ جنرل زیادہ نالوں نے صاحب اس سے پہلے جلے جائیں تو یعیہ کے ساتھ ہوتے تھے اس سے پہلے چلے جائیں تو یوب کے ساتھ ہوتے تھے تو مطلب ہے ان کا پرانا ترکی کار ہے کہ یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو عمر ہوتے ہیں یا طاقتور ہوتے ہیں چلیں لفظ کو تھوڑا نرم کر لیتے ہیں طاقتوروں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو گئے یہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ پرویزل مشرف صاحب کو دس بار باوردی صدر بنانے کی تقریریں کرتے تھے پنجاب ساملی کے اندر میں نے خود وہ کور کی ہی تقریریں بقاعدہ طور پر تو جب پرویزل مشرف صاحب پہ برا وقت آیا انہیں نے پلٹ کے قدیروں نے فون نہیں کیتا اور اب ان کی طبیعت بھی خراب ہے ایک دو روز پہلے خبر چل رہی تھے انہیں چو کسے نے فون کر کے پتہ نہیں کیتا کہ سر طبیعت کیسی ہے پتر میں بندہ فون کر لانا نا بلال بڑا پپو پیارا لگتا سی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ تب تک ہی ہیں جب تک کہ ان کا اشارہ نہیں آتا ایسے ایک اشارہ آنا ہے تو اس طبیعت تو کون تو میں کون تو فر عمران خان بھی کون پتہ نہیں کی ہونا ہے اس وقت جتنے کراسیس ہیں ان سب میں فوج وہ اپنا رول پلے کیا ہے میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی ہے اگر آپ کو اس میں سے کسی بات پر اتراز ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں فیکشلی غلط کا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سے میں لکھ دیجئے گا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں فلم کتنا ہی مل دینگلے بھی لاگ